محمد افتخار علیہ السلام محمد افتخار علیہ السلام اس کو کم کر دیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بھی سمجھتے ہیں حکومت کہاں کہاں تک جائے کس کس کو کہے اور کس حد تک وہ عمل درامت کرائے کیونکہ ہر جگہ اور ہر کام حکومت کا نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری بھی ذمہ داری میں شامل ہیں اس کا نقصان عام شہری سے لے کر بڑے شہری تمام تک ہوتا ہے جو عام مزدور ہے اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ غریب آدمی ہے اس کی آمدنی کم ہے اور اس کو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو مہنگائی کا تسلسل ہے وہ بھی مزید بڑھتا جاتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اچھی خاصی قیمتیں کم ہونے کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک چیز کی بھی قیمت کم ہوئی ہو جو چیزیں پیٹرولیم مصنوعات سے بنتی ہیں جو قیمتیں بڑی تھی جن میں اضافہ ہوا تھا وہ ویسے کے ویسی ہیں آپ کے منافع میں اضافہ ہو گیا ہے آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ عام شہری جو ہے جو عام عمام ہیں جو عام آدمی ہیں اس کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑے گئے اسی طرح میں ذراعت کی بھی بات کروں گا عام شہری کی بھی بات کر رہا ہوں جس کا ذراعت سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس سے متاثر ہے جو ذراعت سے منسلک ہے وہ بھی اس سے متاثر ہے حتیٰ کہ پاکستان کا ایک ایک شہری اس سے متاثر ہے وہ جس بھی کپیسٹی میں ہے جس بھی شہر میں ہے جس بھی صوبے میں رہتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے کیونکہ انٹرنیشنل قیمتیں بڑی کم ہوئی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کی قیمتیں خاصی کام کی ہیں اور سپیشلی ڈیزل کی قیمتیں بہت زیادہ کام ہوئی ہیں لیکن نہ تو ہمارے ٹرانسپورٹرز نے قیمتیں کام کی ہیں نہ آپ کی کسی ٹیکسی کا قیمتیں کام ہوئے ہیں نہ کسی آپ کے ٹرک کا قیمتیں کام ہوئے ہیں جو مرضی آپ کر لیں قیمتیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بڑھتے قیمتیں ایک سیکنڈ لگتا ہے اور نیچے قیمتیں آتے ہی نہیں اور اسی طرح ہمارا جو ذراعت کا شبہ ہے بہت سارے ایسے ہمارے کاشتکار ہیں جن کے اپنے ٹریکٹرز نہیں ہیں جن کے اپنے ذراعیلات نہیں ہیں جن کے اپنی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں اور وہ رینٹ پر لے کر اپنی کاشتکاری کرتے ہیں ان کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو ٹریکٹر والا پہلے قیمت لیتا تھا آج بھی وہ ہی لے رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی جانب سے جب قیمتیں کم کی گئی ہیں تو اس کا فائدہ جو عام جو غریب چھوٹا کاشتکار ہے اس کو بھی ہونا چاہیے ہاں اس کا فائدہ بڑے کاشتکار کو ضرور ہوا ہے جس کے اپنے ٹریکٹرز ہیں جس کی اپنی مشینری ہے جو خود اپنی مشینری سے اپنے کام کرتا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوا ہے لیکن جو چھوٹا کاشتکار ہے جو رینٹ پر ٹریکٹرز لیتا ہے اور اپنے ذراعی مشینری لیتا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہ ہم سب کا فرض ہے اس پر ایک مہم چلائی جائے تاکہ جو لوگ ہیں جو اس طرح لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور میری حکومتی اداروں سے بھی گزارش ہے حکومتی ادارے کمز کم اسسٹنٹ کمیشنرز کے ہی ذمہ لگا دیں کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں جو قرائے ہیں ان کو چیک کریں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں کہ ان نے کتنے قرائے کم کی ہیں پہلے کیا تھے اب کیا ہیں اسی طرح جو فروٹس ہیں سبزی ہیں جو دور دراز سے چیزیں آتی ہیں اس کی قیمتیں بھی وہیں کھڑی ہیں حالانکہ جو پہلے ٹرانسپورٹ بیس ہزار والی تھے وہاں پندرہ ہزار میں تو ضرور چلی گئی ہے لیکن اس کا فیدہ عام شہری کو کب اور کیسے ہوگا یہ ہم سب کے لئے ایک بڑا سوالیاں نشان ہیں حکومتی اداروں کے لئے بھی سوالیاں نشان ہیں حکومت کا میں اس لئے بھی نہیں کہتا کہ حکومت کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت ساری جو ہے اس کی توجہ مختلف کاموں میں بٹی ہوتی ہے لیکن ہمیں خود بھی اخلاقی طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے جب ایک روپیہ بڑھتا ہے پیٹرول کی قیمت تو ہم رات و رات اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرولیاں مسلمات کی قیمتوں میں جس طرح کمی ہوئی ہے یقیناً اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور پکہ اور سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں تو ہمیں اخلاقی طور پر اپنی قیمتوں کو کم کر لینا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو تو نہیں ہوگا لیکن جو عام شہری ہے جو غریب شہری ہے جو غریب عوام ہے جس کی جو روٹی ہے وہ بڑی مشکل پوری ہوتی ہے اللہ پاک نے جو ٹرانسپورٹرز ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان پر بڑی رحمت ہے وہ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا تو رزق اس طرح اللہ تعالی دے رہا ہے جو بچارہ صرف اپنی روٹی کے ہی چکر میں رہتا ہے اس کے لئے یقیناً آپ کی یہ جو قیمت کم ہے اس کے لئے بہت سارے جو مسائل وہ کم کر سکتی ہے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اپنے میزبان کو اجاز دیں اگلے پروگام میں نئے ٹاپے کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ نگے پا